بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی ڈیئر سٹوڈنٹ اسلام علیکم پچھلے پریکٹیکل میں ہم نے انسائیڈ کیلیبر کو ڈسکاس کیا تھا آج انشاءاللہ ہم آؤٹسائیڈ کیلیبر کو ڈسکاس کریں گے پریکٹس تو یوز آؤٹسائیڈ کیلیبر اس کو کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں ہمان چاہیے کہ کیلیبر کی کس میں ہے میں پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ یہ تین ہوتے ہیں ایک انسائیڈ، ایک آؤٹسائیڈ اور ایک ہمافروڈائیڈ یا آڈ لیک کیلیبر انسائیڈ ہم دسکاس کر چکے ہیں آؤٹسائیڈ کیلیبر ہم آج دسکاس کریں گے سب سے پہلے تو یہ دیکھنے کہ آؤٹسائیڈ کیلیبر اس کی فگر اس کی شکل دیکھنے یہ انسائیڈ کیلیبر کی طرح آیا ہے لیکن انسائیڈ کیلیبر کی جو لیکز ہوتی تھی وہ آؤٹسائیڈ کو بینڈ تھی لیکن یہ جو آؤٹسائیڈ ہے یہ اس کی لیکز انوارڈ اندر کی طرف بینڈ ہے اس کی سیم وہ جو شیپ ہے سیم ہی ہے لیکن لیکز جو ہیں یہ انسائیڈ بینڈ ہو چکی ہیں بینڈ ہوتی ہیں یہ ٹو لیکز ہیں یہ ریپٹیڈ ہے اوپر فارم جائٹ سے اور یہاں سے اس کو جتنا اکم یا پروز کرنا چاہیں ہم لوگ کر سکتے ہیں یہ اس کے ساتھ یہ بنا ہوں گا ہے یہاں سے بھی خاند یہ ریپٹیڈ ہے اوپر اس کے یہ کیپ ہوتی ہے یہ سٹین ایسٹی اور گوسری مٹیریل کے بھی بنایا جاتے ہیں اب یہ کردہ کیا ہے یہ ٹرانسپر پول ہے ڈائریکٹ میئرنگ پول نہیں ہے اب یہ جتنی بھی پیمیش دے گا اس کی پیمیش ہم یہاں سے دیں گے سرکولر جاپ کی بھی لے سکتے ہیں آوٹر ڈائر اور اس طرح ریکٹینگولر اور سکیر شرکی بھی اور اسی طرح یہ جو ڈائر آیا ہے یہ بھی اسے ہم میئر کر سکتے ہیں تو ایڈ کنسسٹ آف ٹو لیپس اور اس کی جو لیپس ہیں بینٹ ہوں گی انوارڈ اندر کی طرف اب ہم سٹیپ وائز پروسیڈر اس کو کیسے یوز کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں میٹیریل یا اکیوپنٹ کون کون سا چاہیے اس کے لیے یہاں سب سے پہلے آوٹ سائیڈ پیریپا سٹیل رول سکرائپا برگ پیس اور سفیس پلیٹ یہ اکیوپنٹ ہمیں چاہیے اب اس کی قسمیں کتنی ہیں دو ہیں ایک ہے فرم جائنٹ اور دوسرا ہے سپرینٹ کیلپا تو موسیلی جو ہم فرم جائنٹ پر یوز کرتے ہیں کیونکہ سپرینٹ کو افتر سم یوز وہ روز ہو جاتا ہے اور اس کی ریڈنگ متاثر ہو جاتی ہے تو زیادہ تر ہم فرم جائنٹ گوز کریں گے اب اس کا پروسیزر ہے کنین آرڈ ٹولز جتنے بھی ہمارے پاس ٹولز اکوپنٹ انسٹومنٹ ہیں ان کو سب سے پہلے اس کسی صاف کپڑے سے صاف کر کے ان کو سرکس پلیٹ کے اوپر رکھ دینا ہے پھر پلیس آرڈ ٹولز اینڈ ورک پیس آن سرکس پلیٹ سرکس پلیٹ کے اوپر ہم نے ان کو رکھنا ہے اب ٹیپ سکیر ریکٹینگولر یا سرکولر جاؤ یہ ہمارے پاس یہ لے لیتے ہیں یہ ریکٹینگولر شیپ ہے یہ سرکولر شیپ ہے اور اسی طرح گلاس کا انٹرنل ایکسٹرنل ڈائیا چیک کرنے کے لیے اب ہم سب سے پہلے سکیر بھارے کو گلاس کا چیک کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس گلاس ہے اور اس کا ہم نے یہاں سے چیک کرنا ہے ایکسٹرنل لڑا تو اس کو تھوڑا سا اور ایکسٹرنل کر لیں گے یہ اوپن ہو رہا ہے اس کو ڈوس کرتے جائیں گے تو یہ اوپن ہوتا جائے گا اب یہ تقریباً اس کی ریڈنگ یہ ہوگی اب یہاں یہ جو لینس کھل ہوئی ہیں یہ اس کی ایکسٹرنل ڈائیا آگیا ہے گلاس کا تو اس کو چیک کرنے کے لیے ہم سکی رول کو یوز کریں گے تو یہ اس کا ڈائر ہے یہ ڈائر ہے اسے ریڈنگ نہیں لے سکتے ہیں یہ جتنا اوپن ہوگا اس سے ہم پھر یہ کیا نسپیل سے مایکرو پیٹر سے یا برنیر سے اس کی ریڈنگ لے لیتے ہیں اور اس کا زیادہ تر انصاف جتنا ہم اس کو یوز کرتے چاہیے سینس آفیل پہ ہوگا جتنی اس کی پریکٹس زیادہ کرتے چاہیں گے اتنا ہمارا ہاتھ ساس ہوگا اور ہمیں ہماری فیل اچھی ہوگی ہم ایک ہاتھ سے بھی ایک نجاب پکڑ کے اس طرح اس کو اوپن کلوز کر کے اس کو ڈوز کریں گے تو پھرتا جائے گا اب اس کا جو سائز ہے وہ اس کی لینڈز کے فیسز جترے میکسیمم اوپن ہو سکتے ہیں یہ اس کا سائز کہلاتا ہے نیچڈ ہے یہ پریپیئر ابزرویشن لسٹ بار بار کبھی ریکٹیمکلر شیپ میں نہیں کبھی سکیر شیپ کو نہیں کبھی سرکولر شیپ کو نہیں اس کی ریڈنگ لیتے جائیں اور ایک نیچے ابزرویشن لسٹ بناتے جائیں اور اس میں آپ کو کبھی ایک ریڈنگ آئے گی کبھی دوسری تیسری اور ایک ٹائم ایسا آلے گا آپ پھر پریکٹس کرتے جائیں گے تو آپ اس کو جتنا ڈوز کریں گے اتنا آپ بہتر اس کی ریڈنگ لے سکیں گے اب اس کی ہے سیفٹی پریکاشن آر ایس یوز سپرنگ جائد کیلی پار یہ اس لیے زیادہ یوز کرتے ہیں سپرنگ جائد کے دوسرا جو فارم ہے وہ اس کو زیادہ جب میکسیمم یوز کرتے ہیں تو وہ باز وقت کو لوزہ ہو جاتا ہے اور اس کی ریڈنگ صحیح نہیں آتی ہے دوسرا ہے ایک لیگ اس کی لاکھ کرتے ہیں دوسری کو اپن کرتے جائیں گے یہ جتنا چاہیے ہمیں صحیح اتنا کھتا جائے گا تیسرا ہے سٹور دیں اسٹومنٹ پراپر لی آفٹر یوز یوز کے بعد ان کو پراپر سٹور کر سانس کرنے کے بعد ان کو پراپر اپنے وڈن گارس یا جو بھی ان کا پیکنگ مٹیریل ہے اس کے اندر ہٹ کے سٹور کر دیں تو نیچٹ آئین انشاءاللہ ہم آر ڈلیل کیلیور کو ڈسکس کریں گے اس وقت کا کے لیے اللہ حافظ